محمود حیدر ہیلتھ کارڈ سمجھا جائے گا اور جس کے پہلے مرحلے کے طور پر لاہور شیخ اپرا اور کچھ اور اجلا میں جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہو گی اور گریجولی باقی جو چند دن میں بھی پورے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ جاری ہو جائے گا یعنی ہیلتھ کارڈ کی فیسیلیٹی مل جائے گی شناکتی کارڈ نمبر کی صورت میں اور اس کے لئے جو طریقہ کارڈ بتایا گیا وہ یہ کہ آپ اپنا شناکتی کارڈ نمبر ڈیشز کے ساتھ لکھ کے ایٹ فائیو ڈبل زیرو پچاسی سو پر سنڈ کریں گے اور آپ کو ایک تفصیل مل جائے گی اور ساتھ وہ ہیلپ لائن نمبر بھی آپ کو بیجیں گے جس پہ آپ کال کر کے اپنا سٹیٹس جان سکتے ہیں اور جو سارے معاملات ہیں اچھا لیکن بہت سے تحفظات ہیں اس سلسلے میں اور پتہ نہیں ابھی چل پا رہا ہے کہ کیا ہوگا سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ ہسپٹلز کے معاملات کیونکہ کارڈ کچھ دیر پہلے جاری ہو چکے تھے کچھ لوگوں نے بنوائے اپنے لیکن جب ہسپٹلز میں بات ہوئی تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ابھی نوٹیفکیشن ہمیں نہیں آیا اس سوالے سے بہت سے تحفظات بھی موجود ہیں اور کلیر کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کیا ہوگا اور جو صورتحال ویسے عام طور پر مہنگائی کی صورتحال اور پٹرول کی قیمت بہت زیادہ لوگوں کی قوت خرید کا ختم ہو جانا یہ معاملات جو ہیں وہ ان معاملات میں پھسی ہوئی جو عوام ہیں اسے ہیلتھ کارڈ کی فیسیلٹی جو ہے بہت زیادہ وہ نہیں سمجھا رہی ہے کہ وہ اس پہ غور نہیں کر رہے توجہ نہیں کر رہی عوام اس پہ کہ ہیلتھ کارڈ کی صورت میں ہیلتھ انشورنس کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں انہیں جو فائدہ وان سے ہونے والا ہے ہم نے جو سروے کیا اس میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہیلتھ کارڈ کا جو دس لاکھ ہے اس میں سے پانچ لاکھ راشن کی صورت میں ایک سال کے لیے اگر حکومت پاکستان دے دیتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا مطلب یہ مسائل موجود ہیں ہم بات کریں ہیلتھ کارڈ کی ابھی چند روز پہلے ایک دوست کے سرویسز ہسپیٹل میں عزیز بزرگ آدمی جو تھے ان کا آپریشن تھا آپریٹ تھا اور ڈاکٹرز نے انہیں چالیس ہزار کا چکتائی لیب کا ٹیسٹ لکھ کے دے دیا تو وہ غریب آدمی تھے وہ سارا اور پی نہیں کر سکتے تھے تو جب ہم نے ڈاکٹرز سے بات کی کہ ان کے پاس ہیلتھ کارڈ بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ ابھی تک اس کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا اب ہیلتھ کارڈ کا اجراح ہو گیا ہیلتھ کارڈ کا اعلان ہو گیا ایناؤنسمنٹ خود وزیراعظم عمران خان صاحب نے کر دی اور ایک سو چھتیس سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں ملا کے صرف لاہور کی میں بات کر رہا ہوں زلہ لاہور کی لاہور ڈوین کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک سو چھتیس ہسپٹلز جو ہیں ان کا اعلان کر دیا گیا ان کی لسٹ جاری کر دی گیا ایڈورٹائزمنٹ کے صورت میں اشتہار جاری کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان ہسپٹلز کو نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے کہ لوگ وہاں پہ جائیں اور علاج کروائیں حکومت کو وہ الگ الگ سے وہ نوٹیفکیشن بھی باقاعدہ جاری کرنا چاہیے وہ باقاعدہ ٹی وی کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ٹویٹر ہینڈلر کے ذریعے وہ چیز آنے چاہیے عوام کے سامنے تاکہ نوٹیفکیشن کا پتہ چلے دوسری سب سے بڑی جو پرابلم ابھی تک ہے اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہی گیا ہے کہ نارملی تو ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو بھی بیمار ہوتا ہے وہ اپنا علاج کرائے گا وہ کیا بیمار ہوتا ہے کیا ہر بیماری پر اس کا اطلاق ہوگا یا کچھ مخصوص بیمارییں ہوں گی یہ معاملات بھی بھی سامنے آنے والے ہیں ایک تو نوٹیفکیشن کی بات ہوگی اچھا اب پرائیویٹ اگر ہم یہ اس کی بات کریں کہ اس سے فائد کیا ہونے والے ہیں تو جو پرو گورمنٹ لوگ ہیں جو حکومت کے اس چیز کو بہت جو لوگ لے رہے ہیں وہ اس کے فائد کی طرف جاتے ہیں جب بات کرتے ہیں کیا چونکہ ہر کسی کو دس لاکھ روپے کی اماؤنٹ اس کے کارڈ میں موجود ہے اور لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں تو ایسے بے شمار علاقے ہیں جہاں پہ ہسپیٹلز دور دور نہیں ہیں مثال کے طور پر سندھ کے تھرپارکر جیسے علاقے ہمارے جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ ہیں تو ایسے علاقوں میں لوگ زیادہ سے زیادہ ہسپتال بنانے کی کوشش کریں گے پرائیویٹ سیکٹر میں اور ہسپیٹلز کا جال پھیل جائے گا لیکن یہ چیز ہمیں کے پی کے میں نظر نہیں آئی کہ وہاں پہ کچھ نئے ہسپتال بنے ہوں اس میں لیکن یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے چونکہ کے پی بہت چھوٹا ہے اس کی پنجاب کے نسبت تو وہاں ایسے چیز کوئی نہ آنا سامنے اس کا کمپیریزن ہم پنجاب سے نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا معاملہ یہ یقیناً بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے جو کہ جس وقت پہ آکے اس نے حکومت نے یہ انانس کیا ہے اس وقت چونکہ انتخابات کی کمپین مختلف پارٹیز نے اپنے شروع کر دی ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کارڈ انہیں بہت زیادہ سپورٹ دے گا عمران خان صاحب کے جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں تو یہ سارے معاملات جو میں نے آن ڈی ہول آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ لیکن کے پی میں اٹ لیسٹ ہیلتھ کارڈ جو پہلے سے دیا جا چکا تھا لوگ یوز بھی کر رہے تھے تو وہاں تو ایسا کوئی وہ سمجھ نہیں آ سکا اور نہ ہی حکومت کو سپورٹ کی ہیلتھ کارڈ نے لیکن یہ بھی بات واضح ہے کہ کیپی کا اور پنجاب کا مزاج بلکل مختلف ہے اور بہت ممکن ہے کہ پنجاب میں حکومت اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکے تھرڈ ون کرپشن کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ جو ڈاکٹرز اور سٹیٹ لائف کا عملہ اور ایون پیشنٹ بھی مل کے جو پیشنٹ نہیں ہے لیکن پیشنٹ بن جاتا ہے کسی ڈاکٹرز کے کہنے پہ آپس میں ملی بھگت سے تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ مطلب چرائی جا سکتی ہے نکالی جا سکتی ہے یوٹیلائز کی جا سکتی ہے ایک سال میں ہر بندہ دس لاکھ کا علاج تو نہیں کروالیتا ہے ایسے لوگ ہیں بے شمار لوگ ہیں جو پورا پورا سال بیمار نہیں ہوتے ہیں تو ان کی وہ جو دس لاکھ کی رقم ہیں وہ ایزز موجود ہے تو اسے کرپشن کا ذریعت آنے کی کوشش کی جا سکتی ہے یہ معاملات ہیں سارے ہمارے سامنے جو کے اس حوالے سے ہیں گو کے اقدام امران خان صاحب کا بہت اچھا ہے لیکن اس کے لیے قوانین کی ایمپلیمنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ کرپشن پر چیک ہو کوئی باقاعدہ ایسا کیبن الگ سے ہونا چاہیے جو بیمار کو اور ڈاکٹر کو چیک کر سکے کہ ان کے درمیان کیا معاملات ہیں یا کیا بیماری ہے کیسے وہ کیسے کرتے ہیں یہ حکومت کی بھی ٹیم اس پہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوگی اور جو سٹیٹ لائف کے لوگ ہیں ان سے بھی معاملات انشورنس کمپنی سے چل رہے ہوں گے تو اس سلسلے میں ہم بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے اپنے سٹوڈیو میں ہیدر قریجہ صاحب کو جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نامور صحافی ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات پہ تو ہم ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ جو یہ ہیلتھ کارڈ کا اعلان کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک نوٹیفکیشن سامنے نہیں آئے اور ابھی جب ہیلپ لائن پر لوگ کال کریں گے تو پتا چلے گا اور دوسرا یہ کہ کن معاملات میں علاج کس رینج کا علاج ہوگا کیونکہ ہماری سرویسیز ہاسپیٹل کے اے ایم اے صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ ہر معاملے میں تو نہیں ہو سکتا ہے کچھ مخصوص بیماریاں ہو سکتی ہیں جس میں ہیلتھ کارڈ جو ہے استعمال ہو سکتا ہو تو کریجے صاحب آپ یہ میں بتائیں کہ یہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں امران خان صاحب کے اس اقدام کو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ عمل کیسا ہے یہ عوام دوست عمل جو وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے اسے یقیناً سراحہ جانا چاہیے یہ ایک پوزیٹیو ایسپیکٹ اس کا زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو نیگیٹیو تو آپ اسے کس نظر سے دیکھ بہت شکریہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ کیسا عمل ہے تو یقیناً عمل تو اچھا ہے ایک ویلفیر سٹیٹ کو اس طرح کے ہی اقتماد کرنے چاہیے لیکن بدقسمتی سے ایک بات بڑی سوشل میڈیا پہ مشہور ہے کہ عمران خان صاحب جتنے بھی پروجیکٹ عوام کے لیے وہ لائے ہیں ان کا افتتا پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے تو ہیلتھ کارڈ بھی صحت کارڈ تھا اور یہ پچھلی گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے اس کا نام چینج کیا اور اسے صحت انصاف کارڈ کے نام سے جو ہے نا وہ پہلے کے پی کے میں اس کے بعد اب یہ پنجاب میں جو ہے یہ کر رہے ہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ قوانین کی پاکستان میں کمی نہیں ہے ایونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جتنی بھی بات ہوتی ہے یا بچوں کے حقوق کے حوالے سے جتنی بات ہوتی ہے وہ سارے قوانین موجود ہوتے ہیں اچھا اصل ایشو ہے ان کے اوپر امپلیمنٹ کا تو پاکستان میں چیک انڈ بیلنس کی بہت کمی رہی ہے تو یہ معاملہ بھی اسی طرح سے کرپشن کی نظر ہو جائے گا اور مافیا کے حتے چڑ جائے گا ہیلتھ کارڈ کے میس یوز ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں اور آپ نے فرض کرے اپنے کارڈ سے جو بجٹ کنزیوم کیا ہے وہ ایک لاکھ ہرپے ہے اس کے بعد وہ دوبارہ سے کنزیوم ہو جائے یہاں تو بائیومیٹرک انگوٹھے لوگوں نے دو نمبر بنائے ہوئے تھے اور وہ میس یوز ہوتے رہے ہیں فنگر پرنٹس میس یوز ہوتے رہے ہیں تو مافیا کے حتے چڑ جاتا ہے ہر معاملہ تو یہ بھی اگر حکومت کا جو حال ہے ایڈمنیسٹریشن کی کمی ہے اور یہ بھی مافیا اس کے حتے چڑ جائے گا اور میرے خیال میں ایک اگر ہیلتھ کارڈ کا جس طرح سے انہوں نے اجراہ کر دیا ہے اور لوگ فیسلیٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اوور بلنگ کا جو ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے اوور بلنگ بہت زیادہ ہوگی جو ڈاکٹر ایک ہزار پر فیس لیتا ہے وہ چار ہزار پر فیس لے گا جو ٹیسٹ ایک ہزار پر کا ہے وہ پانچ ہزار پر کا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے نا بوگس بلنگ کے بہت مسائل ہیں تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اس کے علاوہ ایک چیز ہے اور مہنگائی کے تو میرے خیال میں یہ مہنگائی پہ میں آپ کو ذرا رکھتا ہوں یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں آگے میں صرف یہ بھی بات کروں کہ یہ جو ایک سوال ہے کہ جو ہیلتھ کارٹ جاری کیا ہے اجرا ہوئے ہیلتھ کارٹ کا یہ حکومت کو آئندہ الیکشن میں کوئی فائدہ دینے والی چیز بلکل الیکشن میں کوئی فائدہ نہیں دے گا عوام کو اس سے کوئی سروکاری نہیں ہے عوام کو کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں ہوئی حکومت نے ایک سٹرنٹی کھیلا یقیناً جس طرح سے الیکشن سے کچھ پہلے تعمیراتی کام ترقیاتی کام شارڈ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو ہے نا یہ ہیلتھ کارٹ کا اجراہ انہوں نے کیا لیکن جو بندہ مزدوری کے لیے صبح نکلتا ہے شام کو خالی ہاتھ گھر آتا اس کو ان چیزوں سے میرے خیال میں بہت کم فرق بڑھتا ہے جی بلکل بہت شکریہ ناظرین آپ نے بات سنی ہیدر قریجہ صاحب کی اور اس ہیلتھ کارٹ کے حوالے سے جو ہیلتھ ایشیوز تو ہیں بہرحال اور یہ بہت پوزیٹیو اقدام ہے یہ ذاتی طور پر میری رائے ہے کہ بہت مصبت اقدام ہے لیکن اسے اگر باقی فیصلوں کی طرح فیصلہ کر لیا جاتا ہے کوئی پروجیکٹ شروع ہو جاتا ہے لیکن بعد میں وہ کرپشن کی نظر صرف اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس پہ باقاعدہ کوئی جو ہے منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے کہ جو ڈراؤ بیکس اس کے سامنے آنے والے ہوتے ہیں انہیں روکنے کے لیے ان کی روک تھام کے لیے جس طرح پرائسز کی بات ہوئی کہ پرائسز گورنمنٹ ایک سیٹ کرتی ہے ایک چیز مہنگی ہوتی ہے دس چیزوں کی قیمت عام دکاندار بڑھا دیتے ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی چیک نہیں ہے کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی مجسٹیٹ کہیں کوئی ڈی سی او کی طرف سے ہاں سوائے وہاں پہ جہاں سے پیسے نکلتے ہیں فائن کیا جاتا ہے جرمانہ کیا جاتا ہے لیکن کوئی ایسی سخت وہ چیک نہیں رکھا جاتا ہے کہ جس سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اجازت دیجئے خدا حافظ